میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں حتیٰ ایسا کر حوصلہ یا الہی زکاة آج کل لوگ پتہ نہیں کس کس کو دے ڈالتے ہیں سماجی اداروں کو بیچارے دیتے ہیں ٹھیک ہے سماجی ادارہ زکاة لے لیکن سماجی ادارے کا لینے والا امین ہونا چاہیے امانت دار ہونا چاہیے سمجھ دار ہونا چاہیے جو ان مسائل کو جانتا ہو اگر نہیں جانتا تو پھر زکاة نہیں دینے چاہیے وہاں زکاة مخراب ہو جائے گی اس لئے کہ زکاة میں شخصی ملک ضروری ہے کسی کو مالک کرنا ضروری ہے زکاة میں اگر آپ کے ہاں کوئی غریب رہنے لگا آپ کے مکان میں قرائے کا مکان ہے آپ کا اور آپ اس کا بطور قرائے زکاة میں سے کٹتے ہیں تو زکاة نہیں ہو اس کو مالک کرنا بھی مالک ہو جانے کے بعد پھر بشا کو آپ کو لٹا دے بطور قرائے وہ دوسری بات ہے تو مالک کسی چیز کو جیسے کہ بارشت نکا ہے کہ زکاة کا کھانا ہے اب روپیوں کی صورت میں زکاة دینے ضرور نہیں کوئی بھی چیز جیسے کپڑا کھانا برطن جو بھی چیز آپ دینا چاہے زکاة میں ادیہ سکتی ہے تو زکاة کا کھانا دیا کسی کو اور کہا کہ یہ کھالو ابھی تو زکاة نہیں ہوگی کہ یہ تو آپ نے کوئی کھانے کے لیے لیے زکاة کا کھانا دے دیں اب چاہے وہ کھائے چاہے لے جائے بیچ دے کچھ بھی کریں تو جہالت کی وجہ سے بہت سارے مطلب ہیں کہ ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں عبادات ہماری ضائع بات ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں تو اب یہ کہ مالک کرنے کے بعد وہ جو بھی کریں ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہسے سے اب مثال کے طور پر بات لوگ گلتا سیدھا بھولتے رہتے ہیں غریبوں کو یہ قربانی گوشت لے جاتے ہیں نا جو فقیر لوگ تو یہ مطلب ہٹل ہٹلوانو کو بیچتے ہیں اور پھر اس کو برا برا کہتے ہیں تو باستہ یہ مطلب بہت بڑا ظلم ہے زیادتی ہے وہ مسلمان کی توہین ہے اب جب آپ نے اس کو گوشت دیا تو بے شک وہ آپ کے سامنے اس کو بیچے وہ مالک ہے تو وہ سارا گوشت نہیں کھا سکتا اتنا سارا گوشت بقریت میں اس کے پاس ہے وہ نہیں کھا سکتا اور بقریت کا گوشت قربانی کا گوشت جو ظاہر ہے کہ مطلب غریب امیر سب کو دیا جا سکتا ہے خود بھی کھا سکتا ہے تو کسی کو آپ نے دیا اس نے بیچ دیا جائز ہے اس کے لئے آپ اپنے یہاں کی قربانی کا گوشت خود بیچ کر اس کا پیسہ نہیں کھا سکتا ہے اس کی کھال بیچ کر آپ پیسہ نہیں کھا سکتا ہے اپنے یہاں کی قربانی جو آپ نے کی آپ کے نام پر اس قربانی کی کھال اگر آپ نے بیچی تو وہ رقم آپ صدقہ کرنی پڑے گی اب مباہ کام میں بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے قربانی کھال آپ نے مجھے دے دی جیسے جو حکم گوشت کا وہ کھال ہے آپ نے مجھے قربانی کھال دے دی میری ملک ہو گئی اب میں نے اگر اس کو بیچ دیا تو میں اس کے پیسے کھا سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں شہرہی اس میں کوئی اعتراض نہیں میں نے جو قربانی کی اس کی کھال بیچ کر میں اپنے سر میں نیلہ سکتا بیچ کر لیا ہاں اس قربانی کی کھال کو بے اینئی کھال کی طرح رکھ کر میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا ایسی چیز سے بدل سکتا ہوں جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھائے جاتا ہوں مثلا کھال کو میں نے کتاب سے بدل دیا کہ مجھے میرے یہاں کی بکرے ہی کھال تم لے لو تو فتح و رضویہ شریف کا باروہ حصہ مجھے دے تو اب یہ ہو سکتا ہے یہ سکتا ہے کہ وہ باروہ حصہ میں کیونکہ اس کو باقی رکھ کر اسے نفع اٹھانا ہے یہ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہ سکتا کہ میرے یہ کھال دے لو اور باروہ سیر مجھے گیوں دے دیں کیونکہ گیوں کو جب تک میں ہلاک نہیں کروں گا ختم نہیں کروں اس وقت تک میں نفع نہیں اٹھا سکتا کھاؤں گا تو نفع حاصل ہوگا ہلاک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور فتح و رضویہ شریف کی باروہ جل جو میں نے آپ سے لئے وہ باقی رکھوں گا اور پڑھتا رکھوں گا اس سے نفع اٹھا سکتا ہوں گا یہ میں نے مثال دیا اللہ کرے یہ نازل سے باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہو تو یہ میں نے اپنی ناکس معلومات کے مطابق آپ کی خدمت پر سکتا ہے میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہی